موسیقی ویلکم بیک آپ دیکھیں اپنا پاکستان میں ہوں اسمہ اور اب میں ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہدایت سائر شائر ہیں عدیب ہیں کانٹینٹ رائٹر ہیں لیرکس لکھتے ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں ڈیریکشن بھی کرتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں اتنے ہر فن مولا ہے بہت اچھی باتشیت ان سے رہے گی اسلام علیکم ادائر والیکم ادائر میں بلکل ٹک 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 بہت ارسے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے بہت ارسے بعد ملاقات ہوئی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بلکل نہیں بتلی آپ ایسی کی ویسی کی ویسی کی اچھی بات ہے انسان کو بدلنا بھی نہیں چاہیے کناری پورا جرام کے نام کے کونے میں چھوٹس نے کبیشات کیا ہے ایک سارے کچھوٹس کیوں اور چھوٹس کی گئی بات کیا ہے نیچر ویسی جیسی ہی ہے نیچر ویسی ہے انسان کی نیچر فطرت نہیں بدلنا چاہیے اڈیریکشن ہے اگر بات ہے اچھا جی یہ بتایا کہ آج کل کیا سرگرمیاں چل رہی ہے سرگرمیاں وہی لکھنے کا اور بولنے کا دو ہی شوق ہے میرے لکھنا اور بولنا لکھنے کے لئے میں سکرپٹس لکھتا ہوں اور بولنے کے لئے ریڈیو ریڈیو کیسا چل رہا ہے کیونکہ بیچ میں کافی گیپ لیا آپ نے اور دوبارہ سے سٹارٹ کیا ریڈیو سو اب کیسا چل رہا ہے ریڈیو جو ہے بہت اچھا ہے اور ریڈیو کی خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ کو باؤنڈ نہیں کرتا ایک بات ہے نیسے بہت ساری چیزیں آپ کو باؤنڈ کرتی ہیں ریڈیو کی خاص بات یہ ہے باؤنڈ نہیں کرتا آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہیں پہ بھی ڈرائیو کرتے آپ سن سکتے لیکن ہاں یہ فرق ضرور پڑا ہے کہ جیسے بہت سارے اور شعبیں متاثر ہوئے ہیں سوشل میڈیا اور دیگر اس طرح کی چیزیں آنے کے بعد وہاں پر ریڈیو پر بھی ایک واضح ایک فرق پڑا ہے کہ اپنے سنرشپ ویسے نہیں ہے جیسے کہ پہلی ہوا کرتی تھی لیکن پھر بھی یہ ہے کہ ہاں کچھ بول جاتے ہیں کچھ سن لیتے ہیں تو یہ ایک سلسلہ ہے اچھا چلتا ہے لیکن ریڈیو کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جو جن لوگوں کو شوق ہے ریڈیو کا وہ سنتے ہیں وہ آج بھی سنتے ہیں وہ کئی سالوں پہلے بھی ریڈیو سنتے تھے اور آج بھی سنتے ہیں تو ایک شوق والی بات ہے جس کو کہ ریڈیو کا شوق پڑ جائے وہ پھر ریڈیو سے ہٹ نہیں سکتا اور اسی طرح جو لوگ ریڈیو کے اوپر آ کے کام کرتے ہیں جیسے آپ لوگ ان سے میں نے تو کیا نہیں لیکن ان سے میں نے سنا ہے کہ یہ ایک ایسا پیشن ہے کہ اگر آپ کو اس کی عادت پڑ گی تو پھر آپ نے ریڈیو کرنا ہی آپ اس سے کامرے میں بیٹھ کے ککیلے جب آپ ہوتے ہیں سیف آپ کے آرڈیونس ہوتے ہیں آپ کو سننے والے ان سے جو ایک تعلق بن رہا ہوتا ہے وہ چاہی جو ریڈیو پہ بیٹھا ہوا کر رہا ہوتا ہے وہ ہی سمجھ سکتا اس کو اصل میں بات یہ ہے کہ ریڈیو میری زندگی کا پہلا اور آخری عشق اس لیے میں کہتا ہوں کہ شروعات ریڈیو سے بھی تھی 97 اور یہ 2021 سے اور اس بیچ میں بہت سارے شعبیں بدلے بہت سارے چیزیں بدلے مگر ریڈیو ایسا ہے کہ جو کبھی نہیں بدلا یہ ساتھ ساتھ چلتا رہا اور پھر ایک چیز اور ہے نا کہ ریڈیو پہ جب میں آکے بیٹھتا ہوں بیسیکلی جو مائک ہے وہ میرا دوست ہے سو میں یہ تصور کرتا ہوں کہ اس مائک میں پوری ایک دنیا آباد ہے مجھے جس سے بات کرنی ہے اپنے دل کی بات کرنی ہے اس کے دل کی بات سننی ہے اور اس درمیان میں کوئی نہیں ہے میں یہاں جو کہوں گا بلکل بیسے ہی جیسے میں آپ کے رو برو بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں اور یہاں پر آپ سے میں نے شروعات کی تو بات آپ تک پہنچی بلکل ویسے ہی ڈیریکٹ جو ہے وہ رابطہ ہے لوگوں کے ساتھ اور پھر براہ راست جو ہے نا فوری فوری فیڈبیک بھی ہے جو بھی ہے اس لئے اس کا ایک الگ ہی ایک معاملہ ہے پھر دوسرے نمبر بھی یہ ہے کہ جو کرنا ہے آواز سے کرنا ہے ٹھیک ہے اپنے ایکسپریشنز آپ کی چیزیں اگر آپ خوش ہیں تو آپ کو خوشی دکھانی آپ دکھی ہیں تو آپ نے دکھ دکھانا ہے آپ کوئی اور پرفومنس دے رہے ہیں تو آپ کو اس پرفومنس میں جا کے ویسے ہی ایک کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں ملکے جو ہے وہ بڑا ایک ڈیفرنٹ سینریو بناتی ہیں اس چھوٹے سے دبے کے اندر جب آپ بیٹھتے ہیں تو پوری ایک کائنات وہاں پہ جو ہے آباد ہو جاتی ہے اور آپ سے اس سے لگ جاتے ہیں اور جس کو اس کا مصہ پر جائے وہ پھر الگ نہیں ہو سکتا ریڈیو کے علاوہ اور کیا کچھ چل رہا ہے آپ نے کافی سارے ابھی تو بہت سارے پلیس کے او ایسٹی جہاں وہ بھی لکھے اور کافی مشہور دراموں کے وہ بتائیے گا جی ملکل اب اگزیکل میں یاد زیادہ سر نہیں ہے لیکن جیسے بے قصور ہے پیار بایسے چلا تھا دراما اس کا او ایسٹی میرا لکھا تھا اس کا او ایسٹی میرا لکھا تھا احمد جہانزیم نے اس کو کمپوز کیا تھا اس کے علاوہ جو ہے ہیر کا او ایسٹی اور مختلف product کے جنگل بہت سارے جنگل ہیں جو کہ آپ چلتے پرتے سن رہے ہوتے ہیں روزانہ ٹی وی میں کیونکہ وہ ہر ایک چینل پر آتے ہیں کیونکہ کمیشل پر آتے ہیں کیونکہ کمیشل پر آتے ہیں کیونکہ کس چینل پر آتے ہیں ہر چینل پر کہیں نہیں چلتے پرتے ہیں آپ کو بہت سارے چیزیں سنائیں گے جن کے پیچھے الفاظ بیرے ہیں اور جو موسک کمپوزر ہیں جو سارے دوست ہیں جو یہ سب کر رہے ہیں یہ سب کر رہے ہیں یہ سب کر رہے ہیں سو ابھی مزید آپ سے باتشید کریں گے ایک بریک لوں گے آپ سے دوبارہ ملتے ہیں اپنا پاکستان میں